اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 how are you I hope you are fine آج ہم پڑھیں گے اردو عدب now open your books pay number 4 میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کے ریڈنگ کی ہوگی اچھے سے اور اس کے words meaning اپنی کپس پر write کی ہوں گے اور learn کر لی ہوں گے اب ہم کرتے ہیں اس کی مشک سوال نمبر 1 سوالات کے جوابات تحریر کریں جی ان کے انصر آپ نے اپنی بکس پر ہی write کرنے ہیں سوال نمبر ایک اللہ تعالی کی قدرت کس شئے سے آیاں ہوتی ہے جواب اللہ تعالی کی قدرت ہر شئے سے آیاں ہوتی ہے جی آپ پڑھ چکے ہیں نا جب آپ نے ریڈنگ کی تھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالی کی بنائیوی ہر چیز سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اس کا انصر بھی آپ نے یہی write کرنا ہے اللہ تعالی کی قدرت ہر شئے سے آیاں ہوتی ہے سوال نمبر 2 بیج سے کمپل کیسے پھوٹتی ہے جواب بیج کو خاک میں دبا دیا جاتا ہے اور کچھ دن بعد اس میں سے کمپل پھوٹ جاتی ہے سوال نمبر 3 اللہ کی قدرت کن لوگوں پر آیاں ہوتی ہے یعنی اللہ کی قدرت کن لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے کہ جواب آپ write کریں گے اپنی books پر اللہ کی قدرت دانا لوگوں پر آیاں ہوتی ہے ان لوگوں پر جو غور و فکر کرتے ہیں یعنی وہ اکرنندو جو اللہ تعالی کی بنائیوے چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تعالی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے سوال نمبر 4 نظم کے شاعر کا نام لکھیں جواب دا دہلوی دہلوی اب سوال نمبر دو خالی جگہ پور کریں یہ بھی آپ اپنی books پر ہی fill کریں گے نمبر 1 ہر چیز میں ہے خدا کی ڈیش ہر چیز میں ہے خدا کی حکمت نمبر 2 ایک ڈیش کو خاک میں دبا کر ایک بیج کو خاک میں دبا کر نمبر 3 ڈیش دم نکل چکے گی کون پر جس دم نکل چکے گی نمبر 4 نازک سے ذرا سے ڈیش سے نازک سے ذرا سے ناتواں سے نمبر 5 پھر ڈیش سے ہوں گے پھل ہو ویدہ پھر پھول سے ہوں گے پھل ہو ویدہ جی اس کو آپ نے اچھے سے اپنی books پر write کرنا ہے اس کو اچھے سے learn کرنا ہے اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو